بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ وہ کافی وائز خاتون تھی اور ایک خالصتاً محنت پر یقین رکھنے والی سیلف میڈ خاتون تھی تو ان سے میں نے کافی کچھ سیکھا اور اور اس کے پھر اس پہ کسی دن ڈیٹیل بات کروں گا کہ انہوں نے تحریک پاکستان کی بارے میں مجھے کیا کیا بتایا کیونکہ وہ ہجرت جب ہوئی تو ہجرت کر کے ہماری فیملی جو ہے اب آوائداد وہ انڈیا سے پاکستان آئے تھے تو وہ ساری داستان وہ ساری حقیقت جو ٹرو سٹوریز ہیں وہ میری امی مجھے بتاتی بھی تھی سناتی بھی تھی اور مجھے ازبر مجاد ہے تو انشاءاللہ وہ پھر کسی دن ڈیٹیل بات کریں گے لیکن آج وہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سوالوں کے جواب تو آج کافی سوال آئے ہیں تقریباً ایک ہزار کے لگ بگ دوستوں نویورز نے سوال پوچھے ہیں تو میں کوشش کروں گا انتس بارہ منٹ میں جتنے بھی سوالوں کا جواب دیا جا سکتا ہے اس میں ایک تو ہیں جی اکرام اللہ صاحب انہوں نے پوچھا ہے کہ سابر بھائی کیا خیال ہے زرداری اور شریف خاندان نیب کے گرفت میں آئیں گے عدالتیں تو زمانت پہ زمانت دے رہی ہیں تو مسئلہ وہی ہے کہ جب تک کرپشن کا جو خاتمہ تھا وہ ریاست پاکستان کا فیصلہ تھا تو سپریم کورٹ بھی خاص طور پر جوڈیشری سپریم کورٹ وہ ہائیسٹ فورم ہے وہ بھی آن بورڈ تھی سلسلے میں اور جب پنامہ شروع ہوا تو اس میں سپریم کورٹ کا بہت بڑا رول ہے تو گرفت میں تو یہ آیا ہوا ہے شریف فیملی بھی آئی ہے زرداری فیملی بھی آئی ہوئی ہے باقی بھی کرپ لوگ گرفت میں تو آئے ہوئے ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ سارا کچھ منطقی انجام کو پہنچ پائے گا یعنی کہ مجرم جیل میں جائیں گے سزائیں بھکتیں گے یا پھر ان کی لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ واپس قومی خزانے میں آئے گی تو اس سلسلے میں یہ بات بالکل پورے ملک میں ایک پرسپشن ہے اور صحیح ہے کہ ان کو جوڈیشری سے ریلیف مل رہا ہے اور آفٹر دوے جا کے لوگ مطمئن نہیں ہو پا رہے کیونکہ اگر نیب انویسٹیگیشن ہی نہیں کرے گا اور ایف آئی اے نیب انویسٹیگیشن ایجنسیز اگر ان کو صحیح طور پہ ازادانہ طور پہ کام نہیں کرنے دیا جائے گا اور اس میں حکم امتنائی آتے ہیں ملزمان کے حق میں یا مجرموں کے حق میں تو یقیناً اس سے ڈسکرچ ہو گئے ہیں یہ سارے ادار انویسٹیگیشن کے ان کو ان کی حوصلہ فضائی نہیں حوصلہ شک نہیں ہوگی اور ملزمان کی حوصلہ فضائی ہو رہی ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری کوٹس پہ بھی کہ وہ بھی اسی نیریٹیو کو لے کے آگے بڑھیں اور کوئی ٹیکنیکل جسٹس سے اشتناب کریں تب ہی یہ ممکن ہے اس کے بعد ہے جی کہ سوحیل انور صاحب ہیں کہ کیا میڈیا لفافہ جنرلزم کو بے نقاب کرے گا نیب یا کوٹس کوئی ایکشن لے گی تو ہم تو اس حق میں ہیں کہ میڈیا بھی کسی قسم کے احتساب سے کوئی بالاتر نہیں ہے کوئی بھی شخص کوئی بھی ادارہ قانون سے بالاتر نہیں ہے تو ہم بھی کوشش کرتے رہتے ہیں جس حد تک ممکن ہے لیمیٹیشنز ہوتی ہیں ان لیمیٹیشنز میں رہتے ہوئے ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور نیب بالکل انڈیپینڈنٹ ہے اور عدالتیں بھی ان کو اپنا کام کرنا چاہیے وہ یقیناً ان پر کسی قسم کی کوئی قدرن ہے نہیں اسی طریقے سے جی ایک اور ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کو قید ہوئی تھی لیکن یہ باہر گھوم رہے ہیں پھر ٹویٹ بھی کرتے ہیں کہ ان کو واپس جیل بھیجا جائے گا آگے بات یہی ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ زیادہ طرح ایسا سسٹم ہے کہ ملزمان کو بہت زیادہ فیور دیتا ہے اور ایک جرم ہو جائے تو بے شک سارا شہر دیکھ رہا ہو کہ یہ جرم ہوا ہے لیکن ہمارا جو سسٹم ہے جیڈیشل سسٹم بھی اور پروسیکوشن کا سسٹم بھی وہ اتنا فرسودہ ہے کہ ملزم کو مجرم ثابت کرنے میں اور مجرم کو آگے انجام تک پہنچانے میں اور وہ بہت اس میں رکافٹیں آ جاتی ہیں پھر ٹیکنیکل جسٹس کے ایکٹار میں وہ شروع ہو جاتی ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا ہمارا معاشرہ ہم بحیثیت معاشرہ بھی یہ کام کرنے کے لیے رتیار ہیں کہ جو کرپٹ لوگ ہیں یا ادروائیس جو کرمنلز ہیں ہم ان کو ہیرو نہ مانے ہم ان کو گلوریفائی نہ کریں گلمرائز نہ کریں ان کو تو جب ہم خود ہی بحیثیت معاشرہ بات کر رہے ہیں کہ جب ہم خود ہی یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر یقین ایسے لوگ ہیرو کے طور پر سامنے آتے ہیں ہماری جو سوسائٹی ہے وہ پنجابی فلموں کو زیادہ پسند کرتی ہے پنجابی فلم ہوتے تھے ان کو بھی پسند گیا جاتا تو ہے ہمارا ایک کلچر بنا ہوا ہے تو یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب ہم بحیثیت کلی طور پر معاشرے کے ہم ان چیزوں کو برا نہیں سمجھیں گے پہلے تو ان چیزوں کو برا سمجھا جاتا تھا جو کرپٹ لوگ ہوتے تھے ان کو برا سمجھا جاتا رشیت لینے والے کو برا سمجھا جاتا تھا مال جو حرام طریقے سے اللیگل ویسے یا انفیر مین سے جو مال بناتا تھا اس کو برا سمجھا جاتا تھا لیکن آج ہم ہمارے ہاں ایسا بدقسمتی سے نہیں ہیں ہم نے دیکھا کہ سزائیں دے دیتی ہیں عدالتیں وہ خواہ پی پلز پارٹی ہے پی ٹی آئی ہے مسلم لیگ نواز ہے کوئی بھی جماعت آپ لے لیں ایم کیو ایم ہے پاکستان مسلم لیگ کاف ہے عدالتوں نے سزائیں دی ہوئی ہیں ڈسکوالیفائی کیا ہوئے لوگوں کو لیکن وہ بدستور اپنا کام کر رہے ہیں اور سوسائٹی بھی بشمول میڈیا کہ ان کو اس طریقے سے ڈیل نہیں کرتی جس طرح باقی عام لوگوں کو عام کرمینلز کو ڈیل کیا جاتا ہے عام سزائی آفتہ لوگوں کو ڈیل کیا جاتا ہے ہم ان کو ہیرو کے طور پر ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں تو جب یہ ساری چیزیں اور خاصتہ تو میڈیا کی ذمہ داری ان میں سب سے زیادہ ہے تو یہ نہیں ہوگی تو معاملہ تو اسی طرح چلتا رہے گا اور وہ یہ ساری سزا جو ہے پوری قوم بھکت بھی رہی ہے اسی طریقے سے ایک ہے جناب فرحان صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پھلی یہ بتا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جا رہی ہے کیا شاہ محمود قریشی کیا وزیراعظم بن رہے ہیں تو ابھی تک تو ایسا نہیں لگ رہا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہونے والی ہے لیکن پولیٹکس میں کوئی بھی چیز خارج ہے ذمکان نہیں ہے لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ فوری طور پر کوئی ایسا ہو جائے گا پھر ہے جناب ملک رفاقت صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ نیب کے ہوتے ہوئے عمران خان چوروں اور ڈاکوں کو پکڑ پائیں گے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ نیب وزیراعظم عمران خان کو دھوکہ دے رہی ہے سیچوشن یہی ہے کہ احتساب کا عمل میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ یہ سارا کچھ اس وقت ہی ممکن ہے جب تمام ادارے بیق وقت بیق زبان ہو کے کام کریں ان میں سے کوئی ایک ادارہ بھی اگر کام نہیں کرے گا اور وہ ڈاوہ ڈھول ہو جائے گا تو گڑ بڑ ہو جائے گی اکیلے پرائم نیسٹر کے کرنے سے یہ کوئی بھی کوئی بھی وزیراعظم ہو اکیلہ وزیراعظم کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ تمام ادارے اور تمام متعلقہ ادارے جو ہیں وہ اس ویژن کو لے کے آگے نہ بڑھیں اور یہی کچھ ہو رہا ہے اب بھی پھر جناب احمد صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا موجودہ چیرمن ایف بی آر کو تائنات کیا گیا یہ ٹیکسچوری ختم کرنے کے لئے کچھ بہتر سہول بہتر ثابت ہوں گے مختصر جواب تو اس کا یہ ہی اثر کے مجھے نہیں لگتا کیونکہ یہ تو کیا کہنا چاہیے کہ ان کی جو کمپنی ہیں وہ اور ان کو جو کلائنٹ ہیں وہ تمام بڑے بڑے بزنس کے لوگ ہیں بزنس امپائرز ہیں اور جن لوگوں نے ٹیکسس سے بچنا ہوتا ہے تو زیادی صاحب ان کو وہ طریقے بتایا کرتے تھے اب ہے کی طریقہ ہے کہ زیادی صاحب جو ہیں وہ ان تمام کلائنٹس کا جو ریکارڈ ان کے پاس ہے وہ سارا ایس بی آر کے حوالے کریں اور ان کے ان کے خلاف کاروائی شروع کر دیں ان کے کلائنٹس تھے لیکن یہ ایسا ہوگا نہیں اس لئے مجھے کوئی بہت زیادہ امید نہیں ہے کیا عوام کو ریلیف ملنے کا کوئی امکان ہے کیا لوٹی ہوئی دولت قومی خزانے میں واپس آئے گی ملال جاویز صاحب نے پوچھا اسی طریقے سے ہشام کلیم صاحب ہے وہ کہتا ہے انگنوان شریف کا دیا ہوا پیسہ کس طرح حکومت استعمال کرے گی صدارتی نظام کب تک آئے گا گوادر سے دریافت چھدہ تیل کا کیا بنے گا تو جہاں تک بات ہے ریلیف ملنے کا تو ریلیف تو عوام کو تب ملے گا جب پاکستان کی ایکانومی بحثیتیں مجموعی سیٹ ہو جائے گی اور مہنگائی بے شک مہنگائی تو ظاہر ہے ہوتی رہتی ہے پوری دنیا میں لیکن اصل چیز ہے کہ ساتھ ساتھ قوت خرید بڑھائی جائے لوگوں کی ان کو روزگار کے مواقع دیے جائیں ان کے ذرائع آمدن میں اضافہ ہونا چاہیے ان کی کیپیسٹی بڑھائی جائے تو مہنگائی تو پوری دنیا میں ہوتی رہتی ہے لیکن باقی ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ ایکانومی کیونکہ جو ممالک مقروض نہیں ہیں وہ اپنے ممالک کی قوت خرید بھی بڑھاتے ہیں روزگار پڑھاتے ہیں پرڈکشن بڑھاتے ہیں تو اس سے ان کا امپیکٹ کم ہوتا ہے اگر دس پرشنٹ مہنگائی بڑھتی ہے اور قوت خرید بھی لوگوں کی دست کے بجائے بیس فیصد بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ مہنگائی مہنگائی نہیں رہتی لیکن ہمارے ہاں ہے کہ قوت خرید بڑھ نہیں رہی اور مہنگائی بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل ہو رہے ہیں کیا لوٹی ہوئی دولت قومی خزانے میں واپس آ پائے گی لوٹی ہوئی دولت قومی خزانے میں واپس بلکل آ سکتی ہے جو اندرون ملک ہے وہ تو فوراں آ سکتی ہے جن کی پراپرٹیز موجود ہیں خاص طور پر فیک اکاؤنٹس کی بات کروں گا یہ جو زہزالی صاحب سے جتنے بھی فیک اکاؤنٹس اور منی لارننگ کے معاملات ہیں وہ ساری پراپرٹیز پاکستان میں ہی ہیں ان میں سے کوئی بھی انڈسٹری جو ہے وہ باہر نہیں ہے وہ ہو سکتی ہے اسی طریقے سے حمدہ شہباز شہباز شریف صاحب ان کے جو ٹی ٹی سکینڈل آیا ہے منی لارننگ کا ان کی بھی پراپرٹیز ایدھر ہیں البتہ نواز شریف فیملی کی پراپرٹیز ایدھر نہیں ہیں جو باہر غیر ملکوں میں پراپرٹیز ہیں پیسہ پڑا ہے اس کا امکان بہت کم ہے بہت کم چانسز ہیں کہ وہ پاکستان کو مل سکیں وہ ایک طویل جدہ جہد ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ممالک جو ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ترقیب پذیر ممالک کے جو یہ دولت ہوتی ہے جو انفیر مین سے نجائے ذرائع سے حصل کی جاتی ہے ان کو وہاں پہ وہ سولتیں دی جاتی ہیں تو فار ایکزمپل یو اے ای کی گورنمنٹ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ کمپرومائز کرے اپنے انویسٹرز پہ اس نے اپنے ملک کا فائدہ دیکھنا ہے اور بھی کوئی بھی ملک ایمن برطانیہ بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہاں پہ جو بلینز ڈالرز انویسٹ ہوا ہوا ہے اس طرح کے لوگوں کا وہ پیسہ جو ہے وہ ان کے ملکوں سے نکلے اور واپس ان ملکوں میں جائے جہاں سے وہ آیا تھا اس ذریعے سے امریکہ ہے اس لیے وہاں کے اپنے قوانین انہوں نے ایسے بنائے ہوئے تو باہر جو دولت ہے اس کی واپسی کے امکان آتا ہے بہت کم البتہ جو پاکستان کے اندر موجود ہے پاکستان کے اندر لوگ موجود ہیں ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ ان بڑے بڑے لوگوں کو آپ جیلوں میں ڈالیں اور جیسے کہ محمد بن سلمان نے کیا تھا سعودی عرب میں انہوں نے یہ کام کیا جیلوں میں ڈالا اور جیلوں میں ڈال کے ان سے کہا کہ چلیں جی آئیں کریں بار گین تو ریکاوری ہوئی بارہ سو ارب ڈالر کی ریکاوری کی اور اس کے بعد انہوں نے فارق کر دیا یہاں بھی جن کے احساسے باہر ہیں اگر گورنمنٹ ان کو اریسٹ کرتی ہے اور تمام ادارے اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ بلکل وہ چاہیں تو وہ اپنی دولت پاکستان واپس لا سکتے ہیں اگر آپ یہ سمجھیں کہ لٹیگیشن کے تھرو آئے گی تو وہ ایک لمبا کام ہے اس کا مجھے لگتا نہیں ہے پھر یہ ایک اور سوال ہے عزرا خان صاحبہ کا کہ عمران خان وزیراعظم کو ہٹا کر شاہ محمود قریشی کو لانے کا کیا پلان ہے تو اس کا یہی جواب ہے کہ فیلحال تو نظر نہیں آرہا لیکن پولیٹکس میں کوئی بھی چیز خارج عزم کا نہیں ہوتی اور اس طرح کی جو کھچڑیاں پکتی رہتی ہیں لیکن ایک لیکن یہ مچور تب ہی ہوتی ہیں جب کوئی پیچھے فورسز ہوں اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا موسیقا